ہر فلیٹ اور اپارٹمنٹ کو علیدہ علیدہ خانہ یا گھر گنا جانا چاہیے اس کے اندر جو افراد ہیں ان کو گنا جانا چاہیے تو یہ دو مسئلہ پر جو انیومیریٹرز ہیں وہ زیادہ تر صوبائی حکومت بلکہ سو فیصد پیپلز پارٹی کے متین اور مقرر کردہ ہیں تو ظاہر ہے کہ پولیٹیکل لیننگ ہے ان کی تو انہوں نے جو میپ کے ذریعے جو جو ڈیجٹل میپ بنے اس کے ذریعے سولہ ہزار بلوک تو جہاں ہمارا انیومیریٹر کی تقروری پر ہمارا سوال ہے ڈیجیرو مردم شماری ہو رہی جبکہ ہم ڈیفیکٹو کہہ رہے ہیں ہمارا یہ سوال ہے پھر ہر امارت کے ہر دھر کو ہر فلیٹ کو گنا جائے یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سولہ ہزار بلوکس بنے ہیں کراچی میں یہ سولہ ہزار بلوکس نہیں کراچی کی آبادی کسی طرح ساڑھے تین چار کروڑ سے کم نہیں ہے اور اس کے لحاظ سے کراچی میں پچیس ہزار بلوکس بننے چاہیے تو پہلے ہی ہمارے نو ہزار بلوکس اُڑا دیئے گئے ہیں تو ہم اس پر بھی اتجاج کرتے ہیں ہم نے اپنے اس اتجاج کو چیف سینسس کمیشنر سے میٹنگ کر کے بھی ریجسٹر کر آیا تھا جب میں سلام آباد ان سے ملا تھا مردم شماری کے آغاز سے پہلے اور کار خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں جو وفت ملا ہے اس نے بھی اپنے تمام تحفظات سے ان کو آگاہ کیا لیکن اب تک اس میں کہیں درستگی نہیں ہوئی ہمیں اب تک کہیں پر ہمیں کوئی واضح تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا کل تو وزیراعظم پاکستان سے وفت ملا ہے اور وزیراعظم پاکستان اور اس میں احسن اقبال صاحب جو وزیرِ لاننگ یا منصوبہ بندی ہیں جو کہ مجموعی طور پر نگرانی کر رہے ہیں اس مردم شماری کے عمل کی تو ان کو بھی ان ساری باتوں اور تحفظات سے آگاہ کیا ہمارے وفت نے تو یہ ساری باتیں میں پھر سے ریکارڈ پر رکھ رہا ہوں کہ جس طرح سیلف انیومریشن میں جو ایک سربر ہے اسلام آباد میں وہ کریش کر جاتا تھا دو دن تاخیر سے شروع ہی سیلف انیومریشن اور پھر مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ جو ٹیبلٹ ایک لاکھ چھبیس ہزار ٹیبلٹ دی گئی ہیں ایک لاکھ چھبیس ہزار شمار کنندہ کو پورے ملک میں اور سولہ ہزار کنندہ کو کراچی میں تو وہ ٹیبلٹ میں بھی کئی انیومریٹرز کی شکایتیں آئیں تھیں کہ وہ سسٹم ان کا لاغن نہیں کر رہا تھا ان کے مرکزی سربر کے ساتھ اور شام کو ساتھ بجے جا کر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شمار کنندہ کی ٹیبلٹ کام کرنا شروع ہوئی تو اس نظام میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی لاؤ ہے کوئی خامی ہے کوئی خامی ہے